پی سی ٹی ہم جاری ہے اس کے بعد ہے سیلف ریگارڈ اینڈ ریلیشنشپس اگر بات ہے سیلف ریگارڈ اینڈ ریلیشنشپس یہ کیا ہوگا یہ تیری و پرسنیلٹی میں ہی یہ چیزیں آ جائیں گی سیلف ریگارڈ بتائیں اکسا سیلف ریگارڈ کیا ہے یہ وہ عزت یا قدر ہے جو ہم خود کو دے رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ریلیشنشپس ایمپروو وینڈ دی پرسن بینگ لیسنڈ ٹو فیل انڈسٹوڈ یہ وہ ریلیشن زیادہ بہتر ہو جاتے ہیں جن میں انسان کو لگتا ہے کہ اسے سنا جا رہا ہے اسے سمجھا جا رہا ہے آپ ہزبن وائف کا ریلیشن لے جائیں آپ دوستوں کا ریلیشن لے لیں آپ والدین کا ریلیشن لے لیں آپ ٹیچر سٹوڈن کا ریلیشن لے لیں جب آپ کو لگے کہ آپ کو سنا جا رہا ہے نہ صرف آپ کو سنا جا رہا ہے بلکہ آپ کو سمجھا بھی جا رہا ہے تو آپ زیادہ سیٹسفائی فیل کرتے ہیں اور آپ زیادہ ہیپی رہتے ہیں اس چیز کو مانتے ہیں آپ میں دوبارہ بول دیتا ہوں ریلیشنشپس ایمپروو وین تی پرسن بینگ لیسنڈ ٹو فیل انڈسٹوڈ جب اسے یہ میسی جاتا ہے کہ مجھے سنا بھی جا رہا ہے مجھے سمجھا بھی جا رہا ہے تو پھر ایک باؤنڈنگ بہتر بنتی ہے ایمپیتھٹیکلی لیسنڈ ٹو جب یہ لگتا ہے کہ مجھے ایمپیتھٹیکلی سنا جا رہا ہے یعنی کہ یہ بندہ جو مجھے سن رہا ہے یہ پی سی ٹی کا ماہر یا یہ سائکولوجسٹ جو مجھے اس وقت سن رہا ہے یہ اپنے آپ کو میری جگہ رکھ کر دیکھ سکتا ہے جب کلائنٹ کو یہ اعتماد ہو جاتا ہے کہ میرے دکھ کو میرے دکھڑے کو یہ پرسن سمجھ لے گا اور یہ سمجھ رہا ہے جبکہ دنیا نہیں سمجھ رہی دنیا میری بات ہی نہیں سنتی وہ سمجھانا شروع کر دیتی اگر بات ہے یہ غیر ہدایتی تدکہ علاج ہے نون ڈریکٹیو اپروچ ہے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کلائنٹ کو یہ میسج جاتا ہے کہ یہ میرے پر ہدایات نہیں دیتا اس کلائنٹ کو گھر والے سارے سمجھا رہے ہوتے ہیں ایسا نہ کرو ایسا کرو تمہیں چاہیے ایسا تمہیں چاہیے ایسا وہ اس چاہیے کے چکر میں کہیں دور نکل جاتا ہے دوسروں سے dissatisfaction ہوتی ہے اسے کہ مجھے کوئی سمجھ ہی نہیں رہا got it and not judged جب کسی پرسن کو یہ لگتا ہے کہ مجھے یہ بندہ جج نہیں کر رہا آپ psychologist ہے psychotherapist ہے اگر آپ اپنے کلائنٹ کو یہ میسج اپنی gesture سے اپنے posture سے اپنے official expression سے اپنی wording سے convey کر دیں کہ میں کبھی بھی تمہیں جج نہیں کروں گا یا میں تمہیں جج نہیں کرتا یہ problems ہم سب کے ساتھ کبھی زندگی میں آ جاتے ہیں تم کھل کے یہ share کرو تو جب بندے کو یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ بندہ ایسا ہے واحد یہ ایسا ہے جو مجھے جج نہیں کرے گا تو وہ کھل کے بات کرتا ہے اور جب وہ کھل کے بات کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے جب کوئی person جب کوئی client کھل کے اپنا دکھڑا رو لیتا ہے بتائیں ہاں اس بوجھ ہلکے کرنے کو کیا کہتے ہیں catharsis outlet of emotions اس کے emotions بہہ جاتے ہیں وہ اپنے emotions جب آپ کو آپ psycho therapist ہیں آپ کو convey کر دیتا ہے اپنے emotions تو پھر وہ relax ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا catharsis ہو جاتا ہے outlet of emotions یہ catharsis کسی بھی person کے مسائل کو 80% تک بہتر کر دیتا ہے اور ریپو ویلڈنگ میں یہ catharsis بہت اہم ہے آپ کا client کے ساتھ ایک professional relation ہے اس relation کو بھی یہ بہتر کرتا ہے جب آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کا client یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ بندہ مجھے ہمیشہ عزت دیتا ہے یہ بندہ مجھے ہمیشہ تسلیم کرتا ہے جیسے کہ باقی لوگ نہیں کرتے ہیں یہ بینا کسی condition کے مجھے مان رہا ہے باقی condition لگاتے ہیں باپ ماں بائی condition لگاتے ہیں میری روٹی پکے گی تو میں اس کا کام کروں گا ورنہ میں کیوں اس کا کام کروں گا سارا even that husband wife کا relation جو ہے وہ بھی conditioned ٹھیک ہے یہ میری عزت کرے میں اس کی عزت کروں ٹھیک ہے جیسے ہی آپ تھوڑا اپنا اصل دکھائیں گے وہ اپنا اصل دکھا دے گا ٹھیک ہے یہ چیزیں ہوتی نا جو feels a sense of unconditional positive regard and a feeling of being heard by the other person جب بندہ جو ہے وہ یہ تاثر لیتا ہے کہ یہ مجھے سن بھی رہا ہے اور سمجھ بھی رہا ہے تو وہ سٹریز سے باہر آنا شروع ہو جاتا ہے this relationship can be called congruent ٹھیک ہے یہ اصل میں congruence ہے یہ جو relation ہے یہ congruent ہے اور یہ ایک psychotherapist میں develop کرنا ہوتا ہے اپنے client کے ساتھ کہ آپ جو کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں اس میں کوئی mismatch نہ ہو آپ genuinely اپنے client کا علاج کرنے جا رہے ہیں اور کر رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ خالی باتیں کر رہے ہیں اور اپنے پیسے پہ آپ کو نظر ہے کہ کسی ذرا سے میری فیس آجائے واقعی یہ بار میں جائے اس کو صحیح ہو نہ ہو ایسا نہیں کرنا آپ پروفیشنل ایتھیکس کا خیار رکھنا ہے اور genuinely آپ کو پتا ہے یہ humanistic perspective کے اندر آتی ہے اور humanism والے کیا کہتے کس چیز پر زور دیتے کہ انسان کو عزت دینی ہے اس کے لباس کو نہیں اس کی آدات کو نہیں ٹھیک ہے اس کے رہن سین کو یا اس کی خوبیوں خامیوں کو نہیں برا بلا کر گوڑ ایسا بھی ہے اسے ایس ایکسیپٹ کرنے ہے یہاں پہ تیرپیس کو لسنر کہا گیا اگر آپ ایک بہتر سائکولوجسٹ یا سائکو ترپیس بننا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک اچھا لسنر ہونا چاہیے کسی دوسرے کی بات سننا آنا چاہیے یہ اس کی بھی بقاعدہ ٹیکنیک ہیں کہ آپ کسی کو کیا سے کنوے کر سکتے ہیں کہ میں تمہیں سن رہا سمجھ رہا ٹھیک ہے ایک کے بدلے میں وائف کا بوجھ ہلکا ہو جاتا اس کا کثار سے ہو جاتا اس کی جو چگلیاں ساری جمع کی ہوئی اور ساری اس نے کہہ دی اسے تھنڈ پڑ جاتی otherwise مسائل آئیں گے جب آپ اپس میں ایک دوسرے کا سائیکلوجیکل ایکسپیرینس شیئر کر رہے ہیں آپ اپنے کلائنٹ کا سائیکلوجیکل ایکسپیرینس سن رہے ہیں کہ اس نے فلا وقت میں ایسا محسوس کیا اسے لگا کہ اس نے ایسا کہ تو آپ پھر اسے زیادہ انڈسٹینڈ کریں گے اس کے بعد ہے the fully functioning person کیا heading ہوگی the fully functioning person fully functioning person کون ہوتا ہے fully functioning person کون ہوتا ہے ہم اچھا اچھا اس کو اگر ہم اردو میں translate کریں یا اسے آسان کریں تو یہ کیا بنے گا آپ نے وہ محسلوں کا سنا ہوگا self actualization ٹھیک ہے اس کو اگر دیکھیں اس کو اگر آسان چیزوں میں کریں کہ بندہ اس stage میں پہنچ جاتا ہے پنجابی میں کہتے ہیں جب اسے کسی لتھی چڑیدہ پرواہ نہیں ہو ٹھیک ہے اس stage میں یہ نہیں کہ ڈیٹ ہو جائے اور دنیا اسے ٹوگری ہو ڈیٹ ہو ایک الگ بات ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کے رویوں کو ایک زخم کی صورت میں اپنے اندر نہیں پالتا دوسروں کی کڑوی کسیلی باتوں کو ایک زخم کی صورت میں اپنے اندر نہیں پالتا بلکہ کیا کرتا اسے صبر کرنا آجاتا اسے پتا ہے اگر اس کو میں برا لگ رہا ہوں میرا فارت نہیں ہے اس کی آنکھوں کو مسئلہ ہوگا اسے ہم برے لگ رہے اسے صبر کرنا آجاتا وہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ اچھی چیزیں کیا ہیں برے چیزیں کیا ہیں صحیح غلط کی تمہیں جان لیتا وہ اپنے آپ کو دوسروں کی چاہت کے مطابق رنگنے میں کوشش نہیں کرتا وہ جو ہے سو ہے عام طور پہ ہم سب ایک ماسک پہنے ہوئے ہوتے ہمیں کرونا نہ ہو جائیں ماسک کون سا پہنا ہوتا ہم خود ساختہ سا ایک ماسک ہوتا ایک ہم نے اپنا سیلف چھپایا ہوتا دوسرے کو دکھانے کے لیے ایک سیلف بنایا ہوتا ملڈ کیا ہوتا اور وہ ایسا ہوئے دوسرے کو پسند آجائیں دوسرا یہ نہ سوچے ہم اپنے سے زیادہ ہم دوسرے کو دے دیتے ہیں unconsciously اس چکر میں ہم ذہنی طور پہ مسائل کا شکار ہو جاتے because Rogers viewed human development as positive movement or growth a view of the fully functioning person is consistent with the theory to become fully functioning individuals must meet their needs for positive regard from others and have positive regard for them یہ جملائز میں بہت اہم ہے کہ وہ انسان self actualized ہو جاتا ہے جو اس چیز کو سمجھ لیتا ہے وہ اپنے آپ کو positive regard دینے کے قابل ہو جاتا ہے اور دوسروں سے بھی اسے positive regard ملنا شروع ہو جاتا ہے دوسرے positive regard مر کے بھی نہ دیں تو یہ آپ کے اندر کا mechanism ہے جو اس چیز کو محسوس کرنا شروع ہو جاتا ہے کہ کوئی بات نہیں اگر ایسا سوچتا ہے کوئی بات نہیں اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے دوسرے کو تسلیم دوسرے کی تنقید کو بھی تسلیم کرنے کا آپ میں ایک جگرہ پیدا ہونا چاہیے آپ میں وہ سبر وہ سٹیمنا ٹھیک ہے ہر کسی نے اپنے ظرف کے مطابق پیش آنا آپ سے آپ کسی کا ظرف بدل تو نہیں سکتے نہیں بدل سکتے ہاں آپ اپنا ظرف بلند کر سکتے بڑھا کر سکتے وسیع کر سکتے ٹھیک ہے ایک چیز بھی بڑی اہم ہے اس کے فونکشنگ پرسن is not defensive ایک فونکشنگ پرسن وہ ہوتا ہے جسے لتھی چڑی کی پرواہ نہیں ہوتی جو defensive نہیں ہوتا اپنے کالے رنگ کو لے کے اپنی ہائیڈ کو لے کے اپنی کسی بھی چیز کو لے کے اپنی آواز کو لے کے اپنے قد کاٹ کو لے کے اپنی ظاہری خوبیوں ٹھیک ہے ظاہری خامیوں اور چھپی ہوئی خامیوں کو لے دیفنسیو کبھی نہیں ہوتا آپ ذرا دیکھیں ہمارے ماشرے میں ہم سب کتنے زیادہ دیفنسیو ہیں پھر یہاں پہ امیوں کی مثال لیتے ہیں یہاں شاید آپ لوگ بھی ایسا کرتے ہوں چونے گند ڈال لیا یہ ہو گیا ایسا ہوتا اب فورا نہیں دیفنسیو ہو جاتے وہ جو آیا ہے آپ کے گھر اسے تو پتا بھی نہیں تھا آپ نے خود کیمرے کا رخ گندگی کی طرح ڈالا اچھا وہ پھر دیکھے گا واقعی کافی گند ہے شاید اس کا خیال تاب نہ گیا ہو آپ کے بتانے پہ تو ضرور چل جائے گا ہم اسی طرح ڈالی لائف میں ڈیفنسیو ہوتے ہیں ہر بات میں آپ کو بات کر رہے ہیں تو میں نے کہا اچھا یہ چیز ایسے تو آپ فورا ڈیفنسیو نہیں نہیں سار الحمدللہ ایسا نہیں ہے ایسا ہرگز نہیں ہے وہ بہت اچھا ہے میرا بہت خیال ہے بچے ہوتے ہیں ان کی سائیکلوجیکل سمٹمز یا ان کی علامات ہم نے ان کے پیرنٹ سے پوچھنی ہوتی ماں سے ٹھیک ہے بودھ والے دن ڈی ایچ کیو میں ہم بچوں کا سیشن کرتے تھے تو جب بچے کو پوچھنا ہے بچے کو ایم مار ہے کیا پراؤلم ہے جب بچے سے بات کر دی تو اس کی ماں جو ہے جو لے کے آئی ہے اسے کس وجہ سے لے کے آئی ہے کہ اسے سائیکلوجیکل ایشوز ہیں اور یہ ٹھیک کروانی ایسے ہی ہے نا اور جیسے ہی بات شروع ہوتی ہے تو ہم کچھ questions کرتے ہیں for example میں نے question کیا ہے کیا اسے پیسوں کا پتہ ہے کہ پیسے کیا ہوتے ہیں پیسے مانگتا ہے اسے سکھے کی پہچان ہے ہاں وہ ایم مار mentally retarded ہے یا وہ اسے کوئی disorder ہے اب ماں بتائے گی کہ پتہ ہے کہ نہیں اب ماں کیا کرتی ہے ہمارے یہاں کی مائیں اتنی sweet ہیں مصوم ہیں وہ پھورا نہیں اپنی علاج پہ پردے ڈالنا شروع کرتے تھے ہاں جی ما شاء اللہ کل انہیں میں کوئی دو روپے منگت کانتے گیا ہے حالانکہ ایسا ہرگیز بھی نہیں ہے دیکھ کے پتہ چڑھ رہا ہے کہ اسے تو پیسوں کی کوئی سمجھ ہی نہیں ہے اور ماں ایسا کہا رہی ہے یہ اپنے کپڑے خود change کر لیتا ہے یہ خود نہا لیتا ہے خود واشن چلا جاتا ہے ایسے questions ہیں نا وہ خود کرتی ہے سارا کچھ اس کا پھر کہے گی ہاں ہاں ما شاء اللہ کدھی کدھی ادہ کر لیتا ہے دائے پہ لیتا ہے اپنے کپڑے ہر چیز کو لیکن کہہ کے بیماری بھی بتایا نہیں لیکن کہہ کے سارا آگر مگر کہہ کے ٹھیک ہے تو ہم اس کا رشتہ سوڑی لینے آئے ہیں ماں اس کا مرض بتائے گی دول آج ہوگا نا اس کا تو اسی طرح سے ایک mature client بھی unconsciously کر رہا ہوتا ہے وہ آپ کے پاس آت ہو گیا ہے لیکن وہ کھل کے بات نہیں کر پا رہا ہوتا وہ کچھ چیزیں بتاتا ہے اگلے دن اس چیز کا reverse کر دیتا ہے نہیں نہیں ما شاء اللہ معاملہ سیٹ ہے ایسا ہے پھر اس چیز سے پھر جاتا ہے پھر کوئی اور ٹھیک ہے پھر وہ کہتا ہے میرے دوست کو یہ مسئلہ ہے اس کا حل بتا دیں مسائل خود کے خود کو وہ سامنے وہ جو کیمروں کے اوپر نہیں لانا چاہتا ٹھیک ہے کہ میرے پہ کوئی فاکس نہ پڑے لیکن مسئلہ بھی حل کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلا سٹیپ یہ ہوگا جو ہم نے علاج میں کرنا ہے میں اسے کہتا ہوں اقرار جرم کروانا اقرار جرم کیا کہ وہ تو سلیم کر لے کہ ہاں میرے میں ایسے ایسے خامیاں ہیں میرے میں یہ پراؤبلمز ہیں اسی لئے تو میں آپ سے کنسلٹ کر رہا ہوں اگر میرے میں پراؤبلم نہ ہوتا تو میں کنسلٹ نہ کرتا ٹھیک ہے ہم اسے پراؤبلم منواتے ہیں ڈرگ اڈکٹ جو ہوتے ہیں وہ کبھی نہیں مانتے میں انجیکشن لگاتا ہوں نہیں نہیں میں کدھی کدھی باس باس تھوڑا جا کبھی بھی نہیں آتے وہ انجیکشن پہ ہیں یا وہ کہاں تاک پہنچ گئے جھوڑ بور رہے ہوتے ہیں سب سے پہلا سٹیپ ہوتا ہے ہم اسے تسلیم کروائیں جب وہ مانے گا ہاں میرا یہ غلط ہے یہ میرا مسئلہ ہے میں میرا اتنی ڈوزج بھی میں پہنچ چکا ہوں پھر اس کا علاج شروع ہوتا ہے جب تک شازیاں نہیں چاہیں گے ان کی اصلاح ہو میں کیسے اصلاح کر سکتا ہوں ٹھیک ہے جب تک یہ اپنا جرم تسلیم نہیں کریں گے میں کیسے علاج کر سکتا ہوں تو سائیکولوجسٹ کا سب سے پہلا جو ٹریٹمنٹ میں سٹیپ ہوگا وہ یہی ہوگا کہ اس کا کلائنٹ تسلیم کر لیں مان لے ہاں میں ایک انسان ہوں اور انسان میں بہت خوبیاں خامیاں ہوتی ہیں انسان کی سوچ سب کچھ ہے اور سوچ میں ہی پرابلم ہوتا ہے ڈسٹورشنز ہوتے ہیں بگاڑ ہوتا ہے گوڑیٹ آپ جانا چاہتے ہیں بریک کرنا چاہتے ہیں بتا دے اگر بریک کرنا چاہتے ہیں اچھا یہ ہم نے پڑا تھا ایک فولی فنکشننگ پرسن is not defensive but open to new experiences ایک فولی فنکشننگ پرسن وہ ہوگا ہم نے اپنے کلائنٹ کو فولی فنکشننگ کرنا ہے فولی فنکشننگ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ openness to new experiences وہ نت نئے ایکسپیرینس کرنے کے لیے بلکل تیار بیٹھاؤ وہ defensive نہ ہو کہ میں کیسے جاؤں گا مجھے وہاں فنکشن پر مجھے تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے میں کہاں بیٹھوں گی میں کس سے بات کروں گی میرے ساتھ چلو امی ٹھیک ہے وہ نت نئے ایکسپیرینس کرنے کو راضی نہیں ہے ٹھیک ہے وہ زندگی کے قدم اٹھانے کو راضی نہیں ہے got it مجھے ایک ٹکنیک یاد آ رہی ہے shame attacking exercises یہ ہم ایسے پرسن سے کرواتے ہیں جو جس میں openness to new experiences نہیں ہوتا جو limited ہوتا ہے اسے ہم ایسے عجیب و غریب task دیتے ہیں for example بڑا وہ mannerism کا قائل ہے اس میں mannerism ہے mutism ہے بولتا بھی کم ہے ہم اسے کہیں گے یہ shopping mall ہے یہاں جاؤ اور یہاں پہ اونچی اونچی باتیں کرو ٹھیک ہے وہ نگاہوں کا مرکز نہیں بننا چاہتا ہم اسے یہ task دیں گے کہ ذرا نگاہوں کا مرکز بنا کر دیں گے it's okay لوگ دیکھیں گے تم نے ہوچی ارکات کر دیں عجیب و غریب ارکات کر دیں کہ اونچی اونچی بولنا جیسے اگلا بندہ جو ہے وہ سنتا نہیں ہے کم سنتا ہے تو سارے دیکھیں گے اسے کیا ہو گیا یہ ایسے کیوں کر رہی ہے یہ ایسے کیوں کر رہا ہے کریں گے نا ایسا تو ہم نے feel کا کروانا feel یہ کروانا ہے کہ اپنے مزاج کے against جانا بھی سیکھو آپ کا مزاج ہے نا بہت ہی اچھا بہت ہی polite ہم اسے وہ task دیں گے جو وہ جو اس کے مسائل for example میں ایک چھوٹا سا case آپ سے discuss کرتا ہوں یونیورسٹی میں ایک لڑکی آئی اس نے کہا کہ میرے وہ psychology پڑتی تھی ان کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ بہت زیادہ defensive تھی وہ کہیں بات نہیں کر پاتی تھی اس کی ٹانگیں کامتی تھی اس کے الفاظ ساتھ نہیں دیتے تھے ٹھیک ہے اور کوئی یونیورسٹی میں کوئی education ہے کوئی لڑکا دور سے بھی گزر رہا ہے نہ تو اسے لگے گا میری طرف ہی دیکھ رہا ہے حالانکہ وہ مکمل پردے میں ہے پھر بھی وہ ایسے در سے ہم کے رہتے تھے ٹھیک ہے تو جب میں میں short کرتا ہوں میں نے جب اس کی history لی تو پتہ چلا کہ جب وہ چھوٹی تھی شاید سات یا آٹھ سال کی تھی جس عمر میں self develop ہو رہا تھا تو اس کی سہیلی اور وہ school سے واپس آ رہے تھے اور ساتھ والی گلی میں سہیلی کا گھر تھا پہلے وہ آتی تھی گرمیوں کے دن تھے اور وہ school سے گھر آ رہی تھی سہیلی نے کہا آجو اندر پانی پی کے چلی جانا اس کا گھر پہلے آ گا سہیلی کا وہ اندر چلے گی وہ پانی تھنڈا کرتے بناتے کوئی دیڑ لگی تھوڑی سی دس پانہ منٹ لگے جو اس کے بابا تھے وہ ذرا سٹرکٹ تھے وہ time note کر رہے تھے اور جب وہ اپنی گلی میں اپنے گھر میں آئی اسے کوئی reason نہیں پوچھی گئی اسے کہا کہاں تھی تم